سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے ناظرین انصاف کیا ہوتا ہے آپ نے کبھی سوچا انصاف وہ ہوتا ہے جو ہوتا ہوا بقاعدہ نظر ہے لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ جن دو فریقوں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ انصاف کیا جاتا ہے تو ان میں سے ایک بہت ناراض ہو جاتا ہے نالا ہو جاتا ہے جبکہ دوسرا بالکل opposite کے بہت خوش ہو جاتا ہے اچھا انصاف معاشرے کے لیے مجھ سے لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے لیکن جو مجرم ہوتا ہے جو جرم کرتا ہے وہ کبھی کیا یہ چاہتا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں وہ کبھی نہیں چاہے گا ہمارے معاشرے میں کئی بعض افراد جو کسی بھی جرم کے مرتقب ہوتے ہیں جرم کا ارتقاب کر بیٹھتے ہیں وہ اپنا پورا زور لگا دیتے ہیں ایڈی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں کہ کسی طرح کسی طرح کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ انصاف سے بچ جائیں جنہیں پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے جرم کی ہے اور انصاف اگر ہو گیا تو ان کے ساتھ کیا ہوگا اچھا خاص کر کے جب انصاف ہم بات کریں کسی صابق حاکم کے ساتھ ہو ایسا صابق حاکم جس نے ماضی میں انصاف کرنے والوں کو خریدنے کی کوشش کی ہو اب آپ کے ذہن میں کچھ نام آ رہے ہوں گے ایسا حاکم جس کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ وہ بہت اچھا خریدار ہے یہ بھی ایک بزنس ہے کہ خریدہ جاتے ہیں لوگوں کو اور بڑا برا بزنس ہے یقین جانیے ایسا حاکم جو عوام کو جواب دینے کی بجائے قانون کو جواب دے ہونے کی بجائے کہے کہ سوال کرو گے تو جمہوریت کو خطرہ ہو جائے گا سوال کرو گے نظام کو خطرہ ہو جائے گا نظام نہیں چلے گا جمہوریت نہیں چلے گی میرا اقتدار جائے گا تو ملک تباہ ہو جائے گا ایسے حاکم کے ساتھ جب معاشرے کا قانون انصاف کرتا ہے یہ انصاف کرنے کے بارے میں سوچتا بھی ہے عدل کرنے کے بارے میں سوچتا بھی ہے رادہ بھی کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے اور اس کے حامیوں کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انصاف کے نظام پر ہی سوالیاں نشان اٹھانا شروع کر دیں سوالیاں نشان لگانا شروع کر دیں ان کی پوری کوشش اس ٹائم پر یقین جانیے ناظرین یہ ہوتی ہے کہ وہ انصاف فرام کرنے والے ادارے کو ہی متنازع بنانے کی کوشش کرنا شروع کر دیں یا کوشش کریں ادارے ختم ہو جائے ان کی کوشش ہوتے ہیں کسی طرح ایک بار پھر وہ انصاف کو خرید لیں وہ مارے مارے پھرتے ہیں ریٹ لگاتے پھرتے ہیں بزنس جیسا کہ میں نے کہا برا بزنس برا کاروبار کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح انصاف بیچنے والوں کو خرید جائے لیکن انصاف جب میرٹ پر بکے گا تو کون خریدے گا کوئی خرید نہیں سکتا اور نہ تو بکے گا اور پھر اس ادارے کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ تباہ کر دیں اگر خرید نہ سکے کسی کو تو ادارے کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے معاشرے میں جہاں ایک عرصے تک حاکم وقت سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو کوئی سوال نہ پوچھ سکے کوئی ایسا قانون نہ ہو جو اس حاکم کو کٹہرے میں کھڑا کر دے جب ایسے معاشرے میں انصاف ہوتا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کسی اسی شخص کو جو کبھی ملک کا ماضی میں پہلے حاکم رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ بیچینی کسی ہوتی ہے اسی انسان کو جس نے معاشرے کو ایک عرصے تک کھوکلا کیا ہوتا ہے سب سے زیادہ جو مسائل ہوتے ہیں وہ کس کو ہوتے ہیں اس شخص کو نہیں بلکہ اس شخص کے حامیوں کو اس شخص سے زیادہ کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار اسی شخص کے حامیوں کو سب سے زیادہ خطرہ محسوس ہوتا ہے وہ خطرے میں ہوتا ہے وہی گروہ جس نے قانون کو جس نے عدالت کو جس نے اداروں کو اپنے مفادات کے لیے اپنے بینیفٹس کے لیے دل کھول کے جی کھول کے استعمال کیا ہوتا ہے جی بھر کے استعمال کیا ہوتا ہے آج ہمارے ملک میں ناظرین ہر جگہ شور سنائی دے رہا ہے کیا شور سنائی دے رہا ہے؟ زیادہ سوچئے پوچھئے اپنے آپ سے کہ انصاف نہیں ہو رہا جمہوریت خطرے میں ہے نظام خطرے میں انصاف نہیں ہو رہا ہی ہے شور تو آپ سب نے سناؤگا آج پہلی بار ہمارے ملک میں چیخیں سنائی دے رہی ہیں چیخیں چیخیں اس طبقے کی جو کبھی untouchable رہا ہے چیخیں تو آپ سنتے رہتے ہوں گے غریب لوگوں کی جو مارے مارے پھرے جن کو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی پینے کو ساپ پانی نہیں مل رہا جن کے پاس ایک پنکھا تک نہیں گرمی میں اور سردی میں بھی دیکھتے ہیں کہ سردی ہوتی اوڑنے کیونکہ پر کمبل تک نہیں ہوتا ایسے لوگ بے شمار ہیں بڑی تعداد ہے ہمارے ملک میں لیکن untouchables چیخیں مارے ہیں تو ہے نا یہ بڑی بات یہ ہے breaking news کہ untouchables چیخیں مار رہے ہیں آج آج پہلی بار ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو شخص حاکم وقت رہا ہو اس سے اس کے خاندان سے اس کے حامیوں سے اس کے درباریوں سے سوال کرنا کتنا مشکل کام کبھی اس کے حامی انصاف دینے والوں پر زمین تنگ کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں دھمکیاں بھی چھوٹا ورڈ ہوگا میکنے تڑیاں فٹ ہوگا تڑیاں لاندینے سدیاں سدیاں کبھی اس کے حامی کہتے ہیں نظام خطرے میں جا رہا ہے کبھی وہ سفارش کروانے کی کوشش کرتے ہیں کبھی وہ دھمکیاں لگاتے ہیں تڑیاں دیتے ہیں لیکن جب ایسے معاشرے جس میں کبھی حاکم وقت سے سوال کرنا جرم سمجھے جاتا رہا ہو اس حاکم وقت کے تمام حامی سڑکوں پر ہوں تڑیاں لگا رہے ہوں مرسیے پڑھ رہے ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس معاشرے میں اب کیا ہو رہے جی انصاف احتصاف قانون سب کے لیے برابری کی جانے بڑھا ہے برابری کی سم کی طرف گامزن ہے اس کی کئی مثالیں اب میں ہمارے جو معاشرہ آپ کے سامنے موجود ہوں گی آپ دیکھ بھی رہوں گے میرے آپ کے سامنے بے شمار مثالیں ہیں جو موجود ہیں آج ایک ہاکے میں وقت کے کئی نوکر مختلف ہم کیا کہتے ہیں وہ ہیلے بہانے ہیلے بہانوں سے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انتقام لیا جا رہا ہے بلکہ انتقام کے ساتھ ایک لفظ کا بڑا چنکے بڑا چبا کے بولتے ہیں بہترین انتقام بہترین انتقام لیا جا رہا ہے وہ لوگ آج مظلوم بننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں یقین جانے میں نے بڑے ہوش و حواس میں یہ ایکٹنگ کا لفظ بولا بقاعدہ وہ ایکٹنگ کرتے ہیں ظالمے وقت ہوا کرتے تھے جب وہ حاکمے وقت تھے تو وہ خود کو ظالم سمجھتے تھے مانتے تھے کر کے دکھاتے تھے آج وہ مظلوم بنے ہوئے ویسے واقعی یہاں تبدیلی انہیں دیکھیں کہ ظالم خود کو مظلوم بنانے کی ایکٹنگ پر اتر آیا اس کو کہتے ہیں تبدیلی تلال چودری صاحب کا رضا ہمارے پاس پہلا کلپ ہے ذرا چلائی گا کہ کیا کہہ رہے ہیں تلال چودری صاحب یہ کٹ پتلی آپ کہتے کس ہیں کٹ پتلی کے جو لفظی معنی ہیں جو آپ کے مطابق ہیں اور جس کے لئے آپ استعمال کرتے ہیں لفظی معنی سمجھانے کے لئے کوئی ٹائم نکال لیں گے آئے دن آپ لوگوں کو مائک ملتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں بڑا ٹائم ہے آپ کے پاس اور میرے کہ سے آپ کے پاس سب ستا ٹائم اسی چیز کے لئے کہ مائک مل جائیں دو چار ریپورٹر اکھٹے کر لیں بلکہ کافی ریپورٹر آتے ہیں تمام میڈیا آپ کو کوریز دیتا اور شرم آنی چاہیے آپ کو چودری صاحب لٹرلی آپ کو شرم آنی چاہیے کہ اتنے لوگ آپ کو کوریز دینے کے لئے یہاں پر گئے ہوئے ہیں ہم اپنے پروگرام میں چلا رہے ہیں آپ کے الفاظ ہم نے آپ کے الفاظ کو دبا کر نہیں چلایا میوٹ کر کے نہیں چلایا آپ کے آواز کو بند کر کے نہیں چلایا آپ کے ایز ایٹیز الفاظ ہم نے اپنی سکرین پر آن ایئر کر دیئے تو کیسے آپ کو ازادی اظہارے رائے کی فسیلیٹی میسر نہیں ہے آپ کا پہلا جھوٹ تو یہیں پہ ثابت ہو گیا ناظرین آپ دیکھ لیں کہ کتنے جھوٹے ہیں کتنے مکار ہیں کتنے فرادی ہیں کہ کھڑے ہو کے علل علان جھوٹ بولتے ہیں پروپر میڈیا کوریز ان کو مل گا اتنے چینلز کے مائک آپ کو نظر آرے چینلز کے نام بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور کھل کر یہ خطاب کریں خطاب ان کا یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہوگا جو دل چاہتا ہے وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے اتنا دھواں دار خطاب کرتے ہیں جن اداروں ان کو پکڑا ہوتے ہیں جن کی گرفت میں ہوتے ہیں جہاں پہ ان سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہوتی ہے تفتیش کا عمل جاری ہوتا ہے ان اداروں کے بارے میں بھی اسی فلور کا استعمال کرتے ہیں تابر توڑ حملے کرتے ہیں اپنے کیس کے خودی وکیل بنے ہوتے ہیں اسی فلور پہ کھڑے ہو کے کیچڑ اچھالتے ہیں ان اداروں پر کوشش کرتے ہیں ان اداروں کو کالا ادارہ کالا قانون کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ان کو ختم کر دیا جائے ابھی بھی ان کے پاس ازادی اظہار رائے کی ازادی نہیں ہے اظہار رائے کی ازادی نہیں ہے یعنی فیسلیٹی ان کے پاس ہے نہیں کتنے جھوٹے ہیں یہ لوگ دوسری بات یہ کہ سیلیکٹڈ کا ورڈ بولتے ہیں کٹ پتلی کا لفظ بولتے ہیں کیا امریکہ میں ٹرامپ نے بھی سلیکٹ کر لیا تھا ہمارے وزیر آزم عمران خان صاحب کو جو اتنی عزتیں سمیٹ کر وہاں سے آئے ہیں کہ ٹرامپ نے بھی کہتے ہیں کہ آو بھائی میں تمہیں سلیکٹ کرتا ہوں کیسی باتیں کرتے ہیں جیلیسی کی حسد کی یا ہار کی بھی کوئی ایک لیمٹ ہوتی کہ ہارنے کے بعد ہار کو تسلیم نہیں کرے دوسرے پر الزامات لگانے پر آپ لوگ آگئے ہیں تیسری بات آپ یہ کرتے ہیں کہ جی وہ جو نہتی لڑکی ہے پہلی بات یہ لڑکی نہیں ہے لڑکی کہنا آپ بند کریں یہ بھی ایک جھوٹ ہے نہتی خاتون کہہ دیں نہتی عورت کہہ دیں آپ ان کو نہتی لڑکی ہے چنگی نہتی لڑکی ہے ایسی چارپنج نہتی لڑکی ہے اور پاکستان میں پتہ نہیں مارے ملک کا کیا حال ہوتا اتنی نہتی لڑکی ہے ناظرین کہ جھوٹ بولتی ہے اتنی نہتی لڑکی ہے کہ اداروں پر کیچڑ اچھالتی ہے اتنی وہ نہتی عورت ہے وہ اتنی نہتی خاتون ہے جن کو یہ نہتی لڑکی ثابت کرنے پر تولے رہتے ہیں کہ وہ نہتی خاتون اداروں پر تابر توڑ حملے کرتی ہیں اور جھوٹ بولتی ہیں جھوٹے ثبوت دینے کی کوشش کرتی ہیں جھوٹی ویڈیوز بنانے کی کوشش کرتی ہیں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں یاد رکھئے کہ دونوں مختلف ہیں ایک ہوتا ہے کہ آپ کو آزادی ہے اظہار رائے میسار ہو کہ آپ کے پاس آزادی ہے کہ آپ نے اپنی رائے کا کھل کر اظہار کرنے کوئی آپ کی آواز نہ دبائے اپنی قیالات کا اظہار کرنے پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی آپ کی آواز کو نہ دبائے ایک ہوتا ہے انتشار پھیلانا لوگوں کو دعوت دینا لوگوں کو کہنے کہ آؤ میں انتشار پھیلانے کے لیے آ گیا ہمیں بہت بڑا انتشاریوں فپے کٹنی ہیں وہ جو آپ کو نہتی لڑکی نظر آتی ہے پہلی بات تو وہ نہتی لڑکی نہیں نہتی عورت ہے نہتی خاتون ہے ان کو فپے کٹنی کرنا شروع کر دی آپ کہ جو آتی ہیں اداروں پر کیچڑو چالتی ہیں اور ان کے الفاظ پر دشمن خوش ہوتے ہیں تو سوچئے کتنی کو نہتی لڑکی ہے وہ جس کے الفاظ پر دشمن خوش ہوتے ہیں انڈیا اس کے الفاظ پر خوش ہوتے ہیں اس کے باپ کا دیا ہوا انٹرویو آج تک آپ کو یاد ہوگا جس پر انڈیا خوش ہوا تھا انڈیا جو کہ ہمارا روایتی حریف ہے جو ہماری خوشی میں کبھی خوش نہ ہوا جو ہماری تکلیف میں واقعی مٹھائیاں بانتا ہے بھنگڑے ڈالتا ہے جہاں پر میڈیا میں خوشی دیکھنے کو ملتی ہے ڈان لیکس آپ کو یاد ہوگی اس نہتی خاتون کا جو نہتا باپ ہے اس کو بھی اب نہتا کہنے پر آ جائیں گے کہ نواز شریف تو ایک معصوم سے شخص کا نام ہے تب ہی تو ہم اپنے پروگرام میں اکثر کہتے ہیں حضرت نواز شریف کے اتنے معصوم ہیں کہ حضرت کہے بغیر ان کا نام لیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ میں غلط کر رہی ہوں میں انصاف کا تقاضہ پورا نہیں کر رہی ہوں ساتھ اب استاد کو ہتھکڑی لگانے کی بات کرتے ہیں تو پھر دوست آشکوان صاحبہ نے بھی اپنے رائے کا کل کر اظہار کیا پرائم منسٹر نے بھی نوٹس لیا تو لہٰذا اس بات کو کرنے کے پھتک نہیں بنتی چودری صاحب چودری صاحب نے حساب کیا بات کرتے ہیں تو اس حساب تو سبکہ ہو رہا ہے نا تلال چودری صاحب اب تو آپ لوگ ہیں بلکہ رانا مشہود صاحب کا کلپ ہے ہمارے پاس بریک کے بعد دکھائیں گے اس میں وہ خود مان گئے کہ حساب تو سبکہ ہو رہا ہے چاہے وہ opposition میں ہو چاہے وہ government میں ہو تو پھر یہ آپ کا الزام میرے خیال سے آپ لوگوں نے خود ہی جھوٹا ثابت کر دیا جب کوئی over smart ہو رہا تھا نا ناظرین یہ over confident ہونے کی کوشش کر رہا تھا جس میں IQ level کی بہت کمی پائی جاتی ہے جس کا home work zero ہوتا ہے جس سے صرف آکے شاک میں ایک press conference کرنی ہے کہ آج کل چونکے ویلے ہیں ویلے کا مطلب آپ لوگ سمجھتے ہوں کہ پنجابی میں کہتے ہیں ویلہ جنہوں کوئی کام نہیں ہے گا وہ کہتا ہے چلیں جی چار مایک لگے ہوئے آکے press conference کرتے ہیں دھواندار خطاب کرتے ہیں گل کا غبار نکالتے ہیں چونکہ ہم اقتدار میں نہیں ہیں اور ہم اقتدار کے مزے لوٹنے کی ہے عادت ہم دو دو ہاتھوں سے ملک کو لوٹنا خزانے کو لوٹنا جانتے ہیں بلکہ ماہر ہیں اور ہمیں مہارت کا certificate بقاعدہ مل چکا ہے انٹرنیشنلی بھی registered ہو چکے ہیں کہ ہم پاکستان کے خزانے کو ٹیکے لگانے میں مہارت حاصل کر چکے ہیں بلکہ پی ایسٹی سکولرز بن چکے ہیں کہ کوئی اور کام آئے نہ آئے لیکن پاکستان کے خزانے کو کیسے ٹیکے لگانے کیسے پیسے یہاں سے باہر بھیجنے کیسے جو آپ کی آمدنی اس سے زیادہ اپنے اساسے بنانے جائیدادیں بنانے اس چیز میں تو لوگ ماہر ہیں اس میں تو سب نے پی ایسٹی کر رکھی ہے بلکہ پی ایسٹی بھی چھوٹی ڈگری ہے اس میں انہیں نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے رکھی ہے جس کے بعد کوئی ڈگری میرے خیال سے نہیں ہوگی اور یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں پھر آپ کو وہ جو منشیات زدہ جو آپ کے رانہ صاحب ہیں بڑا یاد آ رہے ہیں کہ رانہ صاحب منشیات والے جو انٹی نوٹ نارکوٹکس پورس ہیں اگر آپ کو تھوڑا سے اتمنان ہو آپ کو پاکستان کے عدلیہ پر آپ کہتے ہیں اعتبار بھی ہے آپ اعتماد بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں ہم تو عدلیہ کے احترام کرتے ہیں جب آپ کو یقین ہے کہ آپ کے رانہ صاحب بہت معصوم ہیں دودھ پیتے بچے ہیں بلکہ ایک شیرکار بچے ہیں جو انہیں دنیا میں ابھی ابھی آنکھیں کھولیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوتا کیا ان پر تو الزام لگیا تو انتظار کر لیں نا وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس ثبوت ہیں اگر ثبوت نہ ہوئے تو آپ کے رانہ صاحب بے قصور ثابت ہو جائیں گے باعزت بری ہو جائیں گے پھر بانٹ لیجئے کہ آپ لوگ مٹھائیاں جس میں آپ لوگ ماہر ہیں بلکہ آپ لوگ کا فیورٹ کام ہے آپ کی پارٹی کا مٹھائیاں بانٹنا فیصلہ سمجھ آئے نہ آئے مٹھائیاں پہلے ہی بانٹ لیتے ہیں خوشیاں پہلے ہی منا لیتے ہیں دوسرے کو گلے پہلے ہی ملے تھے سعید کی نماز کے بعد گلے مل رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد بھی بھنگڑے ڈال لیتے ہیں باب میں کہتے ہیں فیصلہ تو یہ تھا دوسرا وہ جج کی ویڈیو کی جو بات کر رہے ہیں وہ ویڈیو آپ لے جاتے نا اگر آپ کوٹ میں خود لے جاتے تو کیا ہی بات ہوتی تلال چودری صاحب لیکن آپ لوگ کو جلدی تھی آپ لوگ کو شوق تھا آپ کو شوق کیا تھا کہ ہم نے کرنی ہے پریس کانفرنس پھر آگیا مزہ پریس کانفرنس کرنے کا اب میرا آپ سے یہ سوال ہے آپ کو باقی بڑا مزہ آیا آپ کے چہرے سے نظر آرہا آپ کے تاثرات سے نظر آرہا اچھا تلال چودری صاحب اتنی بڑی مسٹیک نہ کرتے پہلے کلپ دیکھئے ویسا تو چودری صاحب اپنے آپ کو بہت بڑا سیاستدان مانتے ہیں اور کہلواتے بھی یہ پوری کوشش کر کے لوگ بھی مانیں زبردست ہیں زبردستی مانیں جس طرح مرضی مانیں کہ تلال چودری صاحب کو بڑی سیاست آتی تلال چودری بولنے پر آتے تو بس دیکھیں نہ ادھر دیکھتے نہ ادھر دیکھتے نہ یہ واقعی سچی بات ہے جب بولنے ہی پتہ نہ ادھر دیکھتے نہ ادھر دیکھتے نہ کوئی کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بول کیا رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہاں پہ کیا چل رہا ہے یہاں پہ کیا چل رہا ہے زبان سے کیا نکل رہا ہے آپ کہتے ہیں کہ رانا سنولہ صاحب بلکہ sorry to say حضرت رانا سنولہ صاحب بڑے ماسوم بڑے دودھ پیتے بچے رانا سنولہ صاحب جنہوں نے دنیا دیکھی ان کو کیا پتہ ہے کہ جرم کیا ہوتا ہے ان کو کیا پتہ ہے کہ منشاہت کیا ہوتی ہے انٹی نارکوٹک سپورٹس جو سب لوگ جھوٹ بوا رہے ہیں بچارے رانہ سناؤلہ صاحب یہ سننا چاہتے ہیں آپ لوگ یہ جو رانہ سناؤلہ صاحب ہے آپ کہتے ہیں کہ ان کا منشاہت پر مامل ہے وہ سو موٹو کے لیے آپ کہتے ہیں کہ بلکل فٹ مامل ہے آپ نے آئین پڑے تلال چودری صاحب میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ آئین پڑے بغیر آپ لوگ سیاست میں آ جاتے ہیں آپ لوگ الیکشن میں کھڑے ہو جاتے ہیں آپ لوگ ووٹ لے لیتے ہیں اور تورہ آپ لوگ میمبر بن جاتے ہیں سمبلیس کے جا کے وہاں پر دیکھیں کچھ بھی نہیں کرتے اپنی سیاست کرتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا فلان کا بدلہ میں تم سے لوں گا فلان کا بدلہ میں تم سے لوں گا ہمارا لیڈر تمہارا لیڈر یہ وہ بلا 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 وہاں پر عوام کے لئے کوئی بات نہیں ہو رہی کانون سازی کے لیے کوئی بات نہیں ہو رہی لیجسلیشن کے لیے کوئی بات نہیں ہو رہی عوام کے ٹیکس کے پیسوں تو جو لاس ہو رہے ہیں وہاں پہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں کا مزاق اڑایا جا رہا ہے وہاں پہ ووٹ کا جو ووٹر کا ووٹ ہے اس کا مزاق اڑایا جا رہا ہے تقدس کی بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کا تقدس پارلیمنٹ کی عزت پارلیمنٹ کا وقار نہ آپ کو پارلیمنٹ کے تقدس کا پتہ ہے نہ آپ کو ووٹر کے تقدس کا پتہ ہے نہ آپ کو ووٹر کا جو عزت ہے وکار ہے یا ووٹ کی آپ کو عزت کا نہیں پتہ ہے کہ ایک ووٹ کی عزت آخر کیا ہوتی ہے جو ایک ایک ووٹ سے ہار کے رہ جاتے ہیں وہاں جانے سے اور ایک ایک ووٹ سے جو اندر چرے جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں کہ کچھ کرتے ہیں نئی ہیں آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ اگر اپنے آئین پڑے آپ کو پتہ ہے کہ سوموٹو کی جو پاور ہے سپریم کورٹ کے پاس وہ کیسے ہوتی ہے سوموٹو کا ذکر آپ نے کیا سوموٹو کی پاور سپریم کورٹ کے پاس کیسے ہوتی ہے آرٹیکل 1843 کے تحت یہ پاور ہوتی ہے اور یہ پاور کیا ہوتی ہے آئین کا یہ آرٹیکل کہتا کیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ معاملہ جو عوامی مفاد کے لیے ہو یا عوامی جو مسئلہ ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی معاملہ ہو یعنی جس میں ڈائریکٹ عوام ایفیکٹ ہو رہی ہے عوام متاثر ہو رہی ہے آئین کا یہ آرٹیکل پاور دیتا ہے سپریم کورٹ کو سوموٹو کی اب آپ مجھے سمجھائیں گے یا آپ کی مریم باجی مجھے سمجھائیں گی کوئی پریس کونفریز آرینج کر کے کہ تو سوموٹو کیا بات کر رہے ہیں یہ رانہ سنولا صاحب رانہ صاحب نے منشیات لیندے ہو پڑے گئے نے وہ بتائیں گے کہ وہ عوامی معاملہ تھا کیا کر رہے تھے وہ رانہ صاحب عوام کے لیے منشیات لے کر جا رہے تھے بچوں کو ڈرگ سپلائے کر رہے تھے کیا کر رہے تھے وہ کس طرح اس معاملے کو آپ عوام سے لنک کر رہے ہیں عوام آپ کو سمجھ آ رہی ہے کس طرح پاگل بناتے ہیں کس طرح بے وکوب بناتے ہیں کس طرح سو موٹو کی بات آپ نے کر دی تلال چودری صاحب آپ لوگ تو اقین جانی ہے اتنے آئی کیو ریول آپ کا شارپ اور ہائی ہے اتنے ذہین بریلینٹ لوگ ہیں آپ لوگ کہ آپ لوگ کو دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ لوگ کو جو سیاسی مخالفین ہیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ لوگ کو کسی ایسے بندے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کو بتایا کہ آپ کہاں جارے ہیں آپ لوگ خود اپنے پاؤں پر کلھاڑا مارنے کے لیے کافی ہیں کیونکہ آپ لوگوں میں تعلیم کی کمی ہے آپ لوگوں میں ریڈنگ کی کمی ہے آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں پڑھے بغیر آپ لوگ آ جاتے ہیں صرف آپ کا کام ہوتا ہے واویلہ مچانا شور مچانا کیونکہ بہت سے عوام ہماری نو ڈاؤٹ معصوم ہیں ایسی عوام ہے ہماری جو ان لوگوں کی ورہ سے سکولوں میں نہیں گئی ایسی عوام ہے ہماری جنہوں نے ان لوگوں کی ورہ سے عالی تعلیم حاصل نہیں کی ایسی عوام ہے ہماری جن کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہوگی ان لوگوں کی ورہ سے ان کو روٹی نہیں مل رہے گھر میں کھانے کے لیے ان کو پینے کا ساپ پانی نہیں مل رہا بیماریوں نے ان کو آگے رہے ان کے لیے ہسپٹل میں جگہ نہیں ہے وہاں پہ اگر ہسپٹل میں چلے بھی جاتے تو ایک ایک بیٹ پہ تین تین مریضوں کو جا کے لیٹنا پڑتا ہے عدویات وہاں پہ نایاب ہیں ان لوگوں کو کہتے ہیں انہوں نے پنجابی چیز اپنی پہ گئی ہے اینا نے اپنی پا دیتی ہے تو وہ سوچنے کی صلاحیت سے محروم ہوگے ان کو کیا پتا کہ تلال چودری کیا بات کر رہے انہیں کیا پتا کہ مریم باجی سکرین پہ کیا بات کر رہی ان کو کیا پتا کہ زرداری صاحب کیا کر رہے ان کو کیا پتا کہ زرداری صاحب کا بیٹا بلاول ماں پہ کھڑو کے کیا بات کر رہے ان کے سر سے باتیں گزر جاتی ہیں ایسی معصوم ہے بار بار کہہ رہی معصوم انوستنٹ عوام ہے ہمارے ہاں لیکن ایک عوام ایسی بھی ہے جو ان کی باتوں سے ان پہ اپوزٹ ریکشن ہوا کہ وہ ایکسٹر آرڈنری جینئس ہو گئے وہ ایکسٹر آرڈنری بریلینٹ ہو گئے کہ وہ اب ان کی باتوں کو ان سے زیادہ سمجھتے ہیں ان کو تو پتا ہوتا ہے کہ میں مکاری کرنے جا رہا ہوں ان کو تو پتا ہوتا ہے میں جھوٹ کا پلندہ لے کر جا رہا ہوں میں نے پڑھ کر آ جانا ہے لیکن ان لوگوں کو ان سے زیادہ پتا ہوتا ہے یہ تو سامنے کھڑا کے بول رہے ہیں یہ جھوٹ ہے سوف فیصد جھوٹ ہے جو کہ ان کی شکل پر ایکسپریشن میں آواز میں ہر چیز میں باڈی لینگویج میں نظر آ رہا ہوتا ہے سچے بندے کا چہرہ کافی ہوتا ہے بتانے کے لیے کہ وہ کہاں سے بول رہا ہے اور جھوٹے بندے کے ایکسپریشن کافی ہوتے ہیں بتانے کے لیے کہ وہ صرف اور صرف جھوٹ بول رہا ہے اچھا یہ کورپلی پر ازا ہمارے پاس ان کا انہی جو یہ حضرت تلال چودری صاحب ہیں ذرا چلائی گا تاریخ یاد کروارے ہیں پھر میں ان کو تاریخ یاد کرواتا ہوں صحیح کہہ رہے ہیں آپ تلال چودری صاحب تاریخ واقعی لکھی جاتی اور تاریخ خود کو دہراتی بھی اور خود کو بتاتی بھی تاریخ لکھی گئی تھی کہ میری لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائداد نہیں پھر تاریخ نے بتایا کہ جائدادیں ماشاءاللہ بہت زیاد ہیں پھر تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ الحمدللہ فلیٹس ہمارے ہیں اور ہم ثابت کریں گے پھر تاریخ نے بتایا کہ فلیٹس ہمارے تھے الحمدللہ لیکن ہم ثابت کرنے پاکستان نہ آسکے ہم اپنے بچارے بزرگ باپ کو جس نے ہمارے لیے دو دو ہاتھوں سے قوم کے خزانے کو ٹیکے لگائے لوگوں کے موز سے نبالے کھینچے لوگوں کیانے والی نسلوں کے موز سے نبالے کھینچے بچوں کا دو تک پی گئے ان کی ورسے جو اببا جی بچوں کے لیے کرپشن کی داستانیں رکم کرتے کرتے پھر تاریخ نے لکھا کہ وہ ذرائع ہیں لیکن صرف پارلیمنٹ میں لہرانے کے لیے تھے ثابت کرنے کے لیے وہ ذرائع نہیں تھے پھر تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ نواز شریف صاحب بھٹو کو غدار وطن کہتے رہے تاریخ نے پھر یہ بھی لکھا کہ نواز شریف اسی بھٹو کی بیٹی بینظر بھٹو شہید کو کہتے رہے ان کی کردار کشی کرتے رہے ان کے بارے میں نہ جانے کیا کہ کہتے رہے کہ انگریزوں کے کتے نحلانے والے لوگ ہیں ان کی باتوں میں نہ آنا پھر تاریخ نے دیکھا کہ انہی کے چھوٹے بھائی شبا شریف صاحب زرداری صاحب کو لڑکانا کی سڑکوں پر گھسیٹنے کے دعوے کرتے رہے پھر تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ مریم نواز کہتی رہی کہ زرداری اور عمران بھائی بھائی پھر تاریخ نے دیکھا کہ اسی شبا شریف نے زرداری کو گلے سے لگا لیا پھر تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ اسی مریم نے اپنا سیاسی ابو بنا لیا زرداری صاحب کو تاریخ نے سانے ہاں موڈل ٹاؤن بھی لکھا ہوئے جہاں پہ چودہ نہتے لوگوں کو شہید کیا گیا وہ تھے نہتے لوگ یہ جو نہتی لڑکی جس کو آپ کہتے ہیں نہتی خارب کوئی نہتی نہیں ہے تاریخ نے سب کچھ لکھا ہوئے اور تاریخ جواب دیتی ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ تلال چودری صاحب اچھا دی ووٹ کو عزت دو کے حوالے سے یہ باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں تیری ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہم لگاتے رہیں گے ووٹ کو آپ عزت دینے کا نعرہ لگائیں گے اور ووٹر کے ساتھ آپ نے کیا کر دیا پنجابی چمانکہ مانگی کہ کی کر چھڑیا یہ میں آپ کو بتاؤں گی تلال چودری صاحب بریک کے بعد چینل نہ چینج کیجئے بریک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سینی چلے گا میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فیضا اکبر خان تلال چودری صاحب کے کچھ کلپس میں نے آپ کو دکھائے اور تلال چودری صاحب نے خود بھی دیکھیں ہوں گے یہ تمام چیزیں اچھے جاننا میں چاہ رہی تھی تلال چودری صاحب آپ سے کیا آپ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہم لگاتے رہیں گے واقعی آر یو شور آپ کو لگتا ہے اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ آپ لگائیں گے دو ووٹر کہاں گیا ووٹر کے بارے میں کبھی سوچا پہلے رزہ ترہ کلپ چلا دیجئے گا پھر میں تلال چودری صاحب کو جواب دوں صحیح کہتے ہیں آپ تلال چودری صاحب کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانا آپ لوگ نہیں چھوڑیں گے ووٹ کو عزت دو ووٹر کو زلیل کر دو ووٹ کو عزت دو ووٹر کو رسوہ کر دو ووٹ کو عزت دو ووٹر کو اتنا رسوہ کر دو ووٹر کا تیل نکال دو ووٹ کو عزت دو لیکن ووٹر کے موں سے نوالے چھین لو ووٹ کو عزت دو ووٹر کے بچوں کا دودھ بھی جاؤ ووٹ کو عزت دو لیکن ووٹر کو پینے کے لیے ساپ پانی بھی نہ دو ووٹ کو عزت دو ووٹر کے بچوں کو تعلیمی سہولیات نہ دو کوئی سکول نہ دو کوئی کالیج نہ دو کوئی یونیورسٹی نہ دو ووٹ کو عزت دو ووٹرز کو ہسپیٹل نہ دو ادویات نہ دو ووٹ کو عزت دو اور کسی گورنمنٹ ہسپیٹل میں ایک ایک بیٹ پہ تین تین ووٹرز کو ایک اٹھا لٹا کے ان کا علاج کرو ووٹ کو عزت دو اور ووٹر کو کیا دو ٹوئے ٹبے کھڑے والی سڑکیں دو کہ ابرے رحمت برسے اور اس بچارے ووٹر کے لیے وہ زحمت بان جائے آپ کے جو ووٹر ہیں ان کے لیے خودا کوئی جو مین ہول ہے وہاں پہ ووٹر کا پاؤں سلی پہ ووٹر ہی اندر چلا جائے آپ ووٹ کو عزت دیں لیکن ووٹر کے بچوں کو رکشوں میں چنگچیوں میں سڑکوں پہ پیدا کرنے پہ مجبور کریں کیوں کیونکہ آپ کے پروٹوکال زندہ بات ووٹ کو واقعی عزت دو اور ووٹرز کو گولیاں مروا دو موڈل ٹاؤن میں صحیح کہتے ہیں آپ کہ ووٹ کو عزت دینی چاہیے لیکن اس میں میں تھوڑی سی ایڈیشن کر دوں ساتھ ایڈ کر لیں کہ ووٹ کو عزت دو اور ووٹر کو زلیلو خوار کر دو ووٹ کو عزت دو ووٹر کو زلیلو رسوہ کر دو یہ پورا نعرہ ہے کمپلیٹ نعرہ تو لگانا سیکھ لیں اچھا ناظرین کچھ لوگ ایسے ہیں جو بھی جمہوریت کو خطرہ ہے نظام کو خطرہ ہے اور جمہوری پاکستان پتہ نہیں کب تھا وہ ایسا نقشہ کینچ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ جب ان کے ادبار تھے جب ان کے بڑے اقتدار میں تھے یہ لوگ اقتدار میں تھے ان کے ابباجی اقتدار میں تھے تو تب شاید پاکستان میں کوئی واقعی سنہرہ دور چل رہا تھا لیکن میں نے وہ دور کیوں نہیں دیکھا یقین جانئے میں نے اپنے ہوش میں وہ سنہری دور کیوں نہیں دیکھا میں نے ابھی لوگوں کو مہنگائی پر گربت پر بیروزگاری پر روتے دیکھا پیٹے دیکھا چیخیں مارتے ہوئے دیکھا خودکوشیاں ہم بھی دیکھتے رہے سنتے رہے ریپورٹ کرتے رہے کہ ماں نے بچوں کو زہر کھلا دیا صرف اس لیے کہ روٹی نہیں تھی مہنگائی ہے بہت سے بچے خودکوشی کرنے چلے جاتے ہیں کیوں جی کہ ہمارے پر ڈگری ہے لیکن ہمارے پاس نوکری نہیں ہے ہم نے بہت تعلیمات سر کی لیکن ہمیں ہمارے میار کے مطابق نوکری نہیں ملی ایمفل لیول کے بچے جنہوں نے ایمفل کیا ہوئے ہیں ایسے نو جوانوں نے ایسی ایسی جوپس کے لیے انٹرویوز دیئے کہ ان جوپس کے ریشد میٹرک پاس بندہ ہی کالیفائیڈ ہوتا ہے لیکن ایمفل والے کو بھی اس جوپ کے لیے انٹرویو دینا پڑا وہاں بھی ستم یہ دیکھیں کہ اس کو بھی ایمفل والے کو بھی سفارش چاہیے اس نوکری کے لیے جو اس کی ڈگری سے نیچے والی یعنی میریٹ سے کم کی نوکری ہے یہ پتہ نہیں کس پاکستان کا نقشہ کینچتے رہتے ہیں کون سا پاکستان تھا جہاں پر جمہوریت اتنی زیادہ تھی بلاول صاحب کا کلپ ہے رضا وہ ذرا کلپ چلائیے گا جمہوری کب تھا بلاول بھائی صاحب یہ بتا دے پاکستان جمہوری کب تھا جب مکمکا تھا دو پارٹیز کے درمیان ایک شیر والی پارٹی ایک تیر والی پارٹی آئے ہم دونوں مل کے بیٹھتے ہیں مل بیٹھ کے بیٹھیں گے اور بندر بانٹ کریں گے مل کر بیٹھیں گے مل کے کرپشن کریں گے دو دو ہاتھوں سے پاکستان کے خزانے کو لوٹیں گے اور مل کر ہم یہاں سے جائدادیں بنائیں گے مل کے پاکستان سے بار پیسہ ٹرانسفر کریں گے جالی کاؤنٹس کے جو معاملہ تھے تب میرے خاصے پاکستان بہت جمہوری تھا جب کھلنا شروع ہوئے ہیں جب ادارے آزاد ہوئے ہیں جب اداروں نے یہ محسوس کیا کہ ہاں ان کو اوپر سے کوئی روکنے والا نہیں ہے ان کو کھل کر پرفارمنس کرنے کا کہہ دیا گیا ہاں یہاں پر آپ لوگ کریڈٹ دینا بھول جاتے ہیں حکومت کو کہ پہلی بار کوئی ایسی حکومت آئی ہے جنہوں نے اداروں کو پریشرائز نہیں کیا جنہوں نے عدلیہ میں بیٹھے بڑے بڑے ججز کو خریدنے کی کوشش نہیں کی جنہوں نے نیب کو واقعی جس کو مردہ قرار دیا جا چکا تھا عدلیہ کی جانب سے وہ نیب جو شاید وفات پا چکا تھا اس نیب کو ایکٹیو کیا اس حکومت نے ایک اس نیب کو کہا کہ آپ آزاد ہیں اپنا کام کرنے کے لئے چاہی ہماری میں سے گورنمنٹ میں سے کوئی بندہ کیوں نہ ہو اگر کوئی کرپٹ ہے کسی کی انویسٹیگیشن کرنی ہے تحقیقات کرنی ہے تفتیش کرنی ہے اٹھائیں پوچھیں لجائیں اور پوچھیں ثابت ہو جائیں آزاد کر دیں باعزت بری کر دیں ہم اٹھائیاں بانٹ لیں گے بات کرتے ہیں بلاول صاحب جمہوری پاکستان وہ تھا جب آپ لوگ دو دو ہاتھوں سے پاکستان سے پیسہ باہر بھیجتے رہے جمہوری پاکستان وہ تھا جب آمدن سے زائد آپ لوگ کے اساسے آپ لوگ کی جائیدادیں بنتے رہی ہیں جمہوری پاکستان کون سا تھا جس میں جھوٹ بولا جاتا رہا تھا جمہوری پاکستان کون سا تھا جہاں پر ثبوت پیش کرنے کی جب ٹائے ٹائم آتا تھا تب ادریہ پر حملے کرنے شروع کر دیا جاتے تھے اداروں کو لتھار نہ شروع کر دیا جاتا تھا جمہوری پاکستان آپ کہتے کسے ہیں جس میں جمہوریت نہ ہو اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے آمیر کا مقابلہ کیا کس نے مقابلہ کیا جنرل ایوب خان صاحب کیا بات کریں سات ڈیم دیئے تھے جنرل ایوب خان صاحب نے کوئی مزاق نہیں ہے وارسٹ ڈیم وارسٹ ڈیم کے ساتھ منگلا ڈیم سملی ڈیم راول ڈیم حب ڈیم خانپو ڈیم تربیلا ڈیم سات ڈیم آپ نے کتنے ڈیم بنائے ذرے بتا دیں آپ کے اببا جی نے کتنے ڈیم دیئے دیئے سات ڈیم اس کے آدھا کر دیں ساڑھے تین ڈیم بھی دیا آپ کے اببا جی نے یہ بتا دیں جو آج کل آپ کو نواز انکل اور مریم با جی اور شہباز انکل ملے ہیں جو موری طوفے میں ان کا بتا دیں کہ ان انکلز نے اور آپ کے جو مریم با جی ہیں انہوں نے کتنے ڈیمس کے لئے کام کی ہے تو بس کریں اب آپ لوگوں سے واقعی نہیں ہوگا دوسری بات کیا آپ آمریت کی بات کرتے ہیں آپ اپنے نانا کو یاد کر رہے ہیں ہم کا مطلب ہے بھٹو صاحب آپ کے والد حرگز نہیں ہم کا مطلب ہے آپ کے نانا بھٹو صاحب یا پھر آپ کی والدہ کے کردار ہم کہہ سکتے ہیں آپ کے والد حرگز نہیں ہم کا مطلب آپ تو بالکل ہی نہیں آپ تو تب کہیں بھی نہیں تھے ہاں اب جو آپ کے سیاسی انکلز ہیں یا آنٹی ضرور کی پارٹی میں ہم اکثر کہتے ہوں کہ پی پس پارٹی میں بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں جنہوں نے واقعی بال سفید کیے ہیں لیکن کیا امپورٹنس ہم کی پارٹی میں یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ان کو بھی پتہ ہے اور وہ واقعی باعزت ہے کہ وہ خاموش ہیں وہ بولتے نہیں ہیں وہ احترام کرتے ہیں کہ پارٹی کا کوچھ احترام کیا جائے خبریں ہمارے پاس بھی ہوتی ہیں اس لئے ہم بھی خاموش ہیں کہ اگر وہ خاموش ہیں اپنی پارٹی کی عزت کریں اور بھٹو سب کے نام پر خاموش ہیں تو پھر ہم بھی خاموش ہی رہتے ہیں اس بات کو میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں سمپل یہ بتا دیجئے گا جو آمر کے آپ باتیں کریں کہ آمروں کو ہم نے برداشت کیا آپ نے نانا کی قربانیوں کو یاد کروا رہے ہیں آپ کے نانا کو جنہوں نے غدار کہا تھا آپ کی ماں کی جنہوں نے کردار کشی کی تھی آج انہیں آپ نے اپنا سیاسی انکل کیسے بنا لیا انہیں کی اولاد کو اپنے سیاسی باجی اپنا سیاسی بھائی کیسے بنا لیا اس پر تمہیں صرف اتنا کیسے تھی کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی اگلا کلپ ہے ہمارے پاس مولانا فضل الرمان صاحب کا جن کو چین پھر بھی مگر نہیں آتا ذرا چلائیے گا بے چین روکا اکلے پہلے تو مولانا فضل الرمان صاحب آپ واقعی بہت بے چین ہیں اور مجھے آپ سے ہمدردی ہے میں ہمدردی کا اظہار کھلیں آپ مجھے آپ سے واقعی بہت زیادہ ہمدردی ہے اب کسی کے پاس ناظرین رہنے کے لئے جگہ نہ رہے جب مفت میں اقتدار کے مزے لوٹنے کی عادت ہو جب منسٹر انکلیو ہو جہاں پہ فری میں ایسی چل رہے ہیں فری میں ٹی وی دیکھا جا رہے ہیں فری کے پروٹوکالز ہیں وہ انجوائی کیا جا رہے ہیں منسٹر کے لیول کے مرات لی جا رہے ہیں اور کام بھی نہیں کرنا تو واقعی جب اتنا سب کو چھن جائے ایسے 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 تو پھر دکھ کی کیفیت ایسی چہرے پر نظر آتی ہے اور ایسی لفظوں میں جھلکتی دکھائی دیتی جیسا کہ یہ مدانا صاحب آپ کو سامنے سکرین پر بیٹھے نظر آ رہے ہیں مدانا صاحب آپ لوگوں نے کنفیوز کر کے رکھ دیا آمریت جمہوریت آمریت جمہوریت آمریت جمہوریت آرے آمریت میں ایک آمر واقعی نظر آ رہا ہوتا ہے جمہوریت میں جو جمہور ہے وہ جمہور کا ہی نظر آیا جمہوریت میں جمہور کون ہے آپ ہیں نواز شریف ہیں درداری صاحب ہیں کون ہے یا پھر بلاول جو مستقبل آپ کو نظر آتا ہے یا مریم مستقبل نظر آتی جمہوریت میں جو جمہور ہے وہ عوام ہے یہ جو گھر بیٹی عوام آپ کو بھی دیکھ رہی ہے مجھے بھی سن رہی ہے یہ عوام یہ ہے جمہور آمریت میں آمر نظر آ رہا ہوتا ہے جمہوریت میں جمہور نظر نہیں آ رہا ہوتا نو ڈاؤٹ کہ آمریت نہیں ہونی چاہیے جس میں جمہوری مسنگ ہو کیا وہ جمہوریت میں آج جمہور سے پوچھتی ہوں ناظرین عوام سے پوچھتی ہوں کیا وہ جمہوریت ہونی چاہیے اور اس طرح ہونی چاہیے جمہوریت ہونی چاہیے لیکن پروپر ڈیفینیشن پر پورا اترنا چاہیے اس پروسیجر کو اس پروسس کو جس کو جمہوریت کہا جاتا ہے وہ جب جمہوریت ہے جس کے انہوں نے مزاک اڑا کے رکھ دیا مزاک بنیا آئین کا مزاک بنا کے رکھ دیا آئین ان کو تب یاد آتا ہے جب انہوں نے مخالف ان پر تنقید کرنی ہوتی ہے آئین ان کو تب یاد آتا ہے جب اپنے مفادات کے لئے تقریر کرنی ہوتی ہے دھواندار ڈیبیٹ کرنی ہوتی ہے آئین یقین جانے میرٹ پر ان میں سے کسی کو بھی یاد نہیں رہتا میرٹ کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتے ہیں آئین کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتے ہیں اور آج کل یہ کوشش کر رہے ہیں بلکہ جمہوریت میں مجھے یاد آیا کہ جمہوریت میں کوئی جمہور ہو یا نہ ہو لیکن پچھلے دس سال اگر آپ یاد کریں تو جمہوریت میں جمہور نہیں تھا لیکن ایک کشمیر کمیٹی تھی اس کا ایک چیئرمین تھا جو کہ مرات لیتا تھا اتنا انجوائے کیا اس نے اس اقتدار کو اور یقین جانے ہے کشمیر کے لئے آواز تک نہ اٹھائی میں نے اس دن بھی بڑا علالالان یہ بات بولی تھی کہ کشمیر میں آپ کو کوئی خوریت رہنمہ نے کبھی کسی نے کریڈٹ نہیں دیا ہوگا کہ واہ مولانا صاحب چھا گئے ہیں آپ آپ نے کیا کام کر دیتی اس عمران خان پر تنقید کرتے ہیں وہ خوریت رہنمہ جگلانی صاحب ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کے لئے بولا نا کہ پہلی بار کسی لیڈر نے سپر پاور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کشمیر کی بات کی اور بات میں اتنا وزن تھا اتنا کنونس کیا کہ ٹرامپ جیسا بندہ ہے کہنے پر آ گیا کہ ہم سالس ہی کا یعنی میڈییٹر کا کردار اطاع کریں گے اس معاملے میں اور انڈیا کو لٹری کہتے ہیں مرچے لگ جانا مرچے لگ گئی بابیلا مچا دیا انڈیا کے میڈیا نے دی اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان پر تنقید کریں وہ کشمیر کے میٹیریز کے آپ چیئرمن بنے رہے صرف مزے لیتے رہے آپ کشمیر کے نام پر میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ کشمیر میں لوگ ڈاکٹر فیزا اکبر خان اور ہمارے بول نیوز کے پروگرام پاک بھارت ٹاکرہ کو مولانا فضل الرمان صاحب میں چیلنج کرتی ہوں آپ سے زیادہ دیکھتے ہیں آپ سے زیادہ جانتے ہیں کیوں کیونکہ دل سے آواز نکلتی ہے ان کشمیریوں کے لیے اس نعرے کے ساتھ کہ کشمیر بنے گا انشاءاللہ پاکستان انشاءاللہ پاکستان اب آج کی آخری بات آخری بات میں بہت پیاری کہیں پڑھ رہی تھی کہ اگر آپ کی ایک منفرد شخصیت ہے اور ہر شخص کی شخصیت جو ہے وہ منفرد ہی ہوتی یعنی آپ مجھ جیسے نہیں ہو سکتے میں آپ جیسی نہیں ہو سکتی وہ جو منفرد شخصیت ہے اس کی توا نائی کو بڑھانے کے لیے ہر دم کوشش کیجئے اپنے اندر کے آپ کو میں بنانے کی کوشش نہ کریں یعنی میں فضاء آپ جیسے بننے کی کوشش کروں گی تو میری توا نائی مر گئی مجھے میرے اندر کے بیسٹ کو باہر لانا ہے اور آپ کو آپ کے اندر کے بیسٹ کو باہر لانا ہے تب بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ پکڑے نہیں جائیں گے اسے کس طرح ڈاکٹر فضاء اقبر خان کو دیجئے اجازت اور آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چلنگر زندگی نے وفا کی دعا میں یاد رکھے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اللہ نے کے بعد جائیں